موسیقی پختون سخافت کی کہانی بیان کرنے لگتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے نسیم ولی خان السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں بی بی آپ میں ٹھیک ہوں اگر میں میرے عمر کے لحاظ سے جتنا ٹھیک ہونا تھا اتنی ٹھیک ہوں میں بی بی یہ بتائیے گا کہ ملہوم ولی خان صاحب کو قید کر لیا گیا تھا ہیڈراباد جیل میں اور آپ نے اس وقت پارکھڑی ہوئی اور پارٹی کا جھنڈا لگا اور ایک بڑی آپ نے پارٹی کو سپورٹ کی تحریک چلائی کیا کہیں گی آپ اس وقت کے بارے میں کہ کیا اس وقت کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کیونکہ آپ اس صوبے سے ہیں جہاں عورت کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے یہ سوچا کی کہ جو اب دم توڑ رہی ہے جو پاچا خان کی سیاست ان کو سیاست نہیں کہہ سکتی ان کا فلسفہ جو ہے اس پہ گرد پڑھ رہا ہے گردالوت ہو گئے ہیں تو اس کو صاف کرنا اس کو پھر سے جا کرنا اس کو پھر سے ایک ساتھ ملانا یہ ضروری ہے کسی پہ تو ضروری ہے کہ پشتون اٹھ کے اس کو دوبارہ جوڑ تکے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کیونکہ گھر میں آدمی نہیں تھا میرا میاں جہنے تھا جس کو میں بیٹا سمجھتی ہوں وہ مجھے نہیں سمجھتی سمجھتا ہے ان سے بڑے آپ کے اب اختلافات ہیں آپ نے اپنی ایک الگ پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے اور ہمیشہ یہ تاثر جاتا رہا عام لوگوں میں عام لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ تاثر جاتا رہا کہ آپ نے آزم خان ہوتی کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور اسفن یارولی کو ہمیشہ نگلیک کیا میرا ہماری سیاست ایسی ہے کہ وہ خود ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہماری پارٹی کی کمیٹیاں ہیں ہماری پارٹی کے ایک سلسلہ ایسا ہے کہ اس کا آئین ہے اس پارٹی کا منشور ہے اس پارٹی میں ادارے ہیں اس پارٹی میں ادارے فیصلے کرتے ہیں ادارے فیصلے کرتے ہیں تو اس میں میں کس کو کیسے اپنا ہوں اور کس کو کیسے میں مہیور کروں کہ وہ سیاست اچھا بی بی ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے انہیں ہمیشہ بیٹا سمجھا انہوں نے آپ کو معنی سمجھا اسے کہتی ہوں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا یہ مجھے شادی کے تحفے میں ملا تھا شادی کے تحفے میں مجھے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ملے تھے اور میں نے اپنی کوشش کی آزاد کوشش کی کہ ان کو اس طریقے سے پالوں جیسے اپنی ماں اپنے بچے کو پالتے ہیں میں نے اپنی کوشش کی ان کی اپنی نظر میری اپنی نظر یہی بات ہے آزم خان ہوتی ولی خان صاحب کو تحفے میں ملے اور آپ کو اسفن یاد ولی تحفے میں ملے پھر بھی یہی صورتحال ہوتی کیونکہ چیز جو ہے جو فیصلہ ہوتی ہے وہ اسی طرح کا فیصلہ ہے نامجز کا ہو وہ اسی طرح کا ہوگا آزم ہوتی ملا ہوتا تو وہ بھی وہی کچھ کا وہی اس کے ساتھ کی وہی سلوک ہوتا اور اسنیار اگر ہوتا میرا بیٹا اپنا تو اس کے ساتھ کی وہی سلوک ہوتا کیا سلوک ہوا ہے اب یہ تو ان سے پوچھنے والی بات ہے میں نے تو کی بات کی ان سے جا کے پوچھیں آپ کہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کسی سے کہ میری ماں پچاس تار ہوئے مر گئی ہے میری کوئی ماں نہیں یہ کس نے کہا یہ اسنیار نہیں کسی سے کہا کسی نے اس کو کہا کہ تمہاری والدہ تو اس نے کہا نہیں میری والدہ پچاس سال پہلے مر گئی ہے اور یہ جو عورت ہے یہ میرے باپ کی بیوی ہے بیوی جان نے بتایا تھا کہ آپ کے جو اپنے بیٹے ہیں سنگین والی خان آپ سمجھتی ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو آج پارٹی کی پوزیشن یا پارٹی کی جو جو بھی اندر جو اس کی جو بھی ایک فریم بناوا ہے جو تبہا ہوئی بھی ہے وہ ڈیفرنڈ ہوتی ہے پارٹی کا بالکل شکل ہی دوسری ہوتی نہیں وہ ایسا نہیں سمجھتی ہے کیونکہ وہ سیاست میں صحیح طریقے سے آئے بھی نہیں تھے وہ اسی طرح بیٹھ کے لوگوں کو ریشیو کرتے تھے ان کے کام کرتے تھے باہر مہمان آئی جیسے آپ نے دیکھا لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام چھوٹے چھوٹے کام لے کے آتے ہیں جن کو کوئی آواز نہیں سنتا وہ اس نے وہی کام بہت بہتری سے کیا لیکن پارٹی کی سیاست میں وہ اتنے آگے نہیں بڑھے تھے کہ وہ پارٹی کو کنٹرول کر سکے اس کو تبدیل کر سکے اس کی شکل بدلے یہ وہ نہیں کر پا کر نہیں پائے نہیں کر پا اچھے بتائے گا کہ آزم خان ہوتی کے بیٹے ہیں امیر حیدر ہوتی وہ پاس سال خیبہ پفتو خان کے چیف منسٹر رہے ان پر ناب کے کیسز بھی تھے اس پر کیسز تو ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں تو میں یہی جواب دیتی ہوں کہ وہ ابھی کیسز میرے خیال میں کیسز بھی بنا نہیں ہے جن لوگوں کو اندر کیا ہے انہوں نے شاید اس کا نام لیا کون نہ لیا اس کے اس اس کے ترتیب اس کی صورتحال کو ابھی وہ واضح نہیں ہوا ہے تو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ واضح ہوگا تب جا کے اسے بات کی جاتا ہے جب وہ چیف منسٹر تھے تو امیر حیدر ہوتا ہے آپ نے ان کو کوئی گائیڈ لائن دی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ سوبے کو ترقی دینی ہے جس طرح کی آپ کی سوچ ہے ترقی پسند ہے چیف منسٹر کا وقت آیا اس وقت میں پارٹی کے کاموں سے الگ ہو چکی الگ کر دیا گیا تھا میری نظر سے جب کسی نے بھی مجھ سے پوچھا میں نے کہا مجھے اس کی چیف منسٹر بننے سے اس لیے خوشی نہیں ہوئی کہ وہ ابھی مچور نہیں تھا اچھا تھا قابل تھا پڑا ہوا تھا تو انہوں نے کبھی آپ کے لیے جب وہ چیف منسٹر بنے یا پارٹی میں ان کی بڑی مضبوط پوزیشن تھی امیر حیدر ہوتی کی تو انہوں نے کبھی آپ کہتی ہیں کہ آپ کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا لا تعلق کر دیا گیا یا سائیڈ نائن کر دیا گیا انہوں نے کبھی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی آپ کے لیے کبھی وہ اسفنیار ولی یا دیگر لوگوں سے لڑے نہیں کہ نئی جی بی بی ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے انہوں نے مشکل وقت میں ہماری پارٹی کو ہم جو یہاں پر ہیں انہی کی وجہ سے ہیں اور ہماری پارٹی کا جو نامیں انہی کی وجہ سے ہیں بیٹا وہ تو اس ٹیم میں شامل تھا جو مجھے ہٹانے کی کوچھیں کر دیتے ہیں یعنی آپ کے اپنوں نے بھی آپ سے وفا نہیں کی جب بے وفائی ہوتی ہے تو اپنے پرائی کا فرق نہیں ہوتی میرے بہت قریب تھے دونوں میرے بتیج جو تھے میرے بہت قریب تھے بہت اسے میں پیار کرتی تھی وہ مجھ سے بھی پار کرتے تھے میری کے ویلنس میں وہ جوئنٹ سیکٹری تھے تو اس نے تو میرے لئے لڑنے کی وجہے مجھے دھکیل دیا آپ کے اپنوں نے آپ کو اساسہ کیوں نہیں سمجھا یا کیا کہیں گے ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے آپ کو اساسہ نہیں سمجھا بیٹا وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب سے اور میں کیا کر سکتی اس وہ اپنے مامو کے ساتھ ایسا چپکا اسن دیارون کا مامو ہے ایسا چپکا ایسا چپکا کہ وہ اپنے باپ کو بھی بھولی اور اپنی پوپو کو بھی بھول گیا پوپو کو تو جائے بھال میں جو جو انسان اپنے باپ چیزت نہیں کر سکتا پوپو تو اس سے پھر گلہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ گلہ کریں گزشتہ پانس سال میں این پی جو تھی وہ فل پاور میں تھی خیبر پخت مگر سال دو ہزار تیرہ کا جب نتیجہ آیا تو عوامی نیشنل پارٹی کہیں نہیں تھی ہونا یہی تھا کیا کردگی کیا تھی جس جنہوں دیتے تحفظ کے لئے ان لوگوں کو کچھ اس پولیٹکس میں فیملی پولیٹکس زیادہ انوالت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہی سارے ایک تلافات ہو رہے ہیں ولی خان مرہوم کی کوئی وسیحت تھی کہ ان کا جانشین کون ہوگا پارٹی میں وسیحت کی کوئی گنجائش نہیں پارٹی کا اپنا ایک طریقے کا لیکن کوئی ایک بچہ ہوتا جس میں باپ یا ماں صلاحیت دیکھتا ہے کہ میں اگر سیاست دان ہوں تو میرا بیٹا جیسے ذلفکار علی بھٹو نے بنظیر بھٹو نے کنٹینیو کیا پھر ان کی سیاست کو آگے تو ذہن میں ہوتا ہے اور یہ والدین بچپنی سے بھاپ جاتے ہیں یہ مہمہ رہائے صلحیت ہی ہے وہ تو بیچ میں آپ دیکھ اپنے علمان خطک صاحب بیچ میں آئے اور صدر بن گئی کیونکہ وہ تو نہ ہم لیتے ہیں نہ ہم لیتے صدار ہیں کیونکہ پارٹی کے اچھی ورکت تھے اور اس وقت خان صاحب نے اپنا تینور پورا کچھ ہوں نے کہا کہ میں آگے نہیں سیاست صدار آپ نے کسی میں یہ صلحیت محسوس کی کہ ہاں وہ سیاست کو سمال سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نافرمان ہیں اسفن یار ولی انہوں نے آپ کو کبھی ماں نہیں سمجھ مار بارحال وہ پارٹی کے ایک پوزیشن پر تو ہیں پارٹی کی صدر ہیں پارٹی کے حالانکہ ایک غائب صدر کیونکہ جس ان سے وہ یہاں پر پارٹی لوگ آ رہے پارٹی کے لیے میرے بیٹے سنگی کی پہلی عید تھی تو اس پہ سنیار نے کہا کہ میں یہاں بیٹھوں گا لوگوں کی دعا کے لیے عید والے دن اور خود کشا ہے خود کشت آیا جو کوئی بھی تھا اور اس نے بچہ جوان ہمارا بچہ جو یہاں پھلا تھا وہ اس کے گھلے ملا دونوں وہاں بلاس رو گئے تو اس بلاس کے بعد سے وہ ایسے اوپن نہیں آتا نہ اوپن سیاست کرتا نہ اوپن دیکھتا ہے اسفن یار ولی اگر آپ یہ بات کہیں کہ خطرات ہیں جان کو خطرات ہیں نو ڈاوٹ این پی نشانہ بھی بنتی رہی بشیر بلور کا بھی ہم نے دیکھا کہ پھر تحریک طالبان نے ان کی ذمہ داری قبول کی مگر اسفن یار ولی کی جو ہے وہ بلکل لوگوں میں کوئی آپ نہیں یہ تو سیکیورٹی خشات تو ہمیشہ سے لاحق رہے مگر ایک پارٹی کا کیریئر بھی بہت میٹر کرتا ہے بہت اہم ہوتا ہے پارٹی لیڈر کے لیے بیٹا میں اگر اس کو مشورہ دیتی اگر وہ مجھ سے پوچھتا یہ تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے جاتا نہیں اپنی جگہ پہ بیٹا رہتا ہے موت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ وقت مقرر ہے جگہ مقرر ہے کس طریقے سے مرنا ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالی نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میں کسی کو موت کا وقت بتاتا ہوں نہ کیسے مرے گا یہ بتاتا ہوں کس موقع پہ مرے گا وہ سب اللہ کے پاس تو جب یہ سب اللہ کے پاس ہے تو انسان اتنا بے بس کیوں ہو جائے کہ وہ ہر دن اور ہر رات موت سے ڈرے موت سے دھما تو ایسے ہے جسے انسان اپنے آپ سے ڈرت آئے کیونکہ یہ تو ایک دائی چیز ہے اچھا سیاست کی پختونوں میں کئی عروج و زوال آپ نے دیکھے ہیں اب آپ نے باچہ خان کے فکر و فلسفے کو سمجھنے والا اس کی حفاظت کرنے والا اب کون رہا ہے باچہ خان کے فلسفے اور باچہ خان کی طریقہ تھا اس کو سمام پخت دور ہیں وہ لوگ جن کو انہیں پیچھ کیا وہ لوگ جن کو اس نے راہ بتائی کہ یہ راتہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے میں مجھے ایک پلیٹ فارم پرام کیا گیا تھا عوامی نیشنل پارٹی جس فلسفے پہ کھڑی تھی بنی تھی اب اس کو آگے لے کے جانے والا وہ تو آپ کہنی ہے نا کہیں پیچھ رہ گیا ہے بہت پیچھ رہ گئی ہیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں پھر باچہ خان کے فلسفے کو تھا اور پھر ان لوگوں سے رابطے کروں پھر ان لوگوں کو اپنے پاس بلاؤں اور ان کو یہ سمجھاؤں کہ بابا کا یہ فلسفہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے پاچ سائل کیا بابا کا اصل فلسفہ جو تھا وہ امن کا تھا اچھا بی بی جان آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں انہیں سمجھانا چاہتی ہوں جس میں آپ نے بہت سارے نام لی خاص طور پہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہیڈ ہے اسفن یار ولی ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ کو کوئی میسج دینا چاہیں گی میں یہ میسج دے سکتی ہوں کہ خدا رہ اپنے باپ اور دادا کو یاد کر اور ان کے راستے کو اپنا تو آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ کوئی آپ کے بات یا آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا آپ نے کسی کو دیکھ رکھ ہے جو ہی سارے امور کو سمالے گا یا ولی باق کے سارے نظام کو سمالے گا میری ولی باق کے خام کو سمالنے والا یہی میں رکھ ہوتا ہے اس گھ میں تو آدمی کوئی ہے نہیں اللہ اس کو سلامت رکھ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اس کو دعا ہی دوں گی کہ خدا ان کو غلط راتے دن رائے ناظرین تال خقائط اور دل کو دکھا دینے والی باتیں نصیب بریک کے بعد خوش آمدیت بی بی یہ بتائیے گا کہ گزشتہ پانس سالوں میں این پی کے ہاتھ سے خیبر پختوں خاجوز کا اپنا صوبہ ہے جہاں کی جماعت کہلائی جاتی تھی وہ نکل گیا کیا وجوہات ہے اور اب آپ تحریک انصاف کی گورمنٹ کو وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں پارٹی پہلے اپنی پارٹی کی بات کروں حکومت جب ہاتھ میں آ جاتی ہے تو چاہیے کہ منجے ہوئے لوگ سلجے ہوئے لوگ باکمال لوگ ملٹ بیٹھ کے اپنا پروگرام بنائیں اور اسی پروگرام پہ جو ترقی کا راستہ ہے جو خوشحالی کا راستہ ہے اسی پہ چل جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے دل میں خدشیات تھا کہ حیدر میں بہت خوبیاں ہونے کے باوجود بھی وہ تجربہ کام نہیں ایسے ایسے لوگ آئے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور انہوں نے مل ملا کے اس کو اس دلدل میں پس آئی اور جب حکومت دلدل میں پس جاتی ہے تو پارٹی نے تو ختم ہونا ہے پارٹی نے تو نیچے گرتا ہے پارٹی مطلب یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کو بلکل چھوڑ دیا اور سارے لگ گئے حکومت اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں نے جتنے بھی ہو سکے اور جتنا بھی ان کا بس چلا اتنی زیادہ انہوں نے کرپشن کیا اور اسی کرپشن کی وجہ سے آپ آداد و شمات کے حساب سے جب میں ٹی وی لگاتی ہوں کسی دوسری جگہ کی خبریں بھی سنتی ہوں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے حساب سے دخت انخواہ جو ہے یہ سرے پہلے سے این پی کے چلے یہ تو آپ کے اپنی فیملی کے ہو گئے اسفن یار ولی امیر حیدر ہوتی این پی کے اور کون سے ایسے لیڈرز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے وہاں ہیں مگر دل سے آپ کے ساتھ ہیں نہیں حکومت ہے تو کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو میرے ساتھ ہو ابھی کون سے لیڈر ہیں زاہد خان ہیں افراہ سے آپ کھٹک ہیں اس کے علاوہ غلام بلور صاحب کی سیاست کو کس طرح دیکھتی ہیں اب انہوں نے این اے ون سے اپنی سیٹ جیت لی بائی الیکشن میں اپنا حاجی ساتھ حاجی غلام وہ تو اپنا راہ و نباتا رہا ہمارے ساتھ باقی کے جتنے بھی وزید ہیں افراہ سے آپ کھٹک تو شاید میرا دشمن نمبر ون ہے میں تو سمجھتی نہیں ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے کیا دشمن ہی تھی پارٹی چلائی ہے ایمانداری سے چلائی ہے دل سے چلائی ہے دماغ پہ سمائی کیا ہے کوئی غلطی نہیں کی کہیں پہ ان کو بلنامی کا کوئی کام نہیں کیا لیکن پھر بھی جو حکومت میں ہے وہ شاید مجھ سے مصنف پر موجودہ جو قیادت ہے موجودہ جو سینئر لیڈرز ہیں ان میں غلام احمد بلور آپ سمجھتی ہیں کہ دل سے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاس آتے بھی ہیں یہاں پر یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ دل سے ہے لیکن آتے ضرور تھے لیکن پھر بھی تجربہ ہو جاتا ہے اس عمر میں دیکھ کے پچان جاتے ہیں کہ یہ آپ کو دوکھ اتنے ملیں کہ اب آپ کو کسی پر یقین نہیں آتا میں تو یہی سوچتی ہوں یہ سات سال میں نے خاموشی میں ہو داری اور ان سات سالوں میں میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں واپس کے بھی سیاست میں جاؤں لیکن یہ جو ایک تو نتیجہ جو دیکھا انتخابات کا اور دوسرے اس سے بھی زیادہ جب یہ کرپشن کا سلسل آیا تو میں نے کہا کہ اب یہ جو مسئیبت ہے یہ جو گرے پڑ گئی ہے اس سے جان چھوڑانا ہے تو آپ نے یہ ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں آپ نے یہ کہا کہ چوروں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے چوروں کی تو نہیں ہے ہم کوشش کریں گے چوروں نہ ہو لیکن اگر وہ آ کے چوری کرے چپا کے چوری کرے اس کی ذمہاری تمہیں نہیں لے سکتی عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گی عمران خان بہت اچھا کھلا رہی تھا کیا سیاست کا بھی اچھا کھلا رہی ہے نہیں سیاست کا مجھے اچھا کھلا رہی نہیں لیا کوئی ٹائم فریم ہے کہ کب تک جو ہے یہ پارٹی اناؤنس ہو جائے گی بقاعدہ طور پر جیسے ابھی آپ کہنے ہیں جھنڈے میں تھوڑی تبدیلی لانا ہے انشاءاللہ تین مہینے لگے تین مہینے لگ جائے تو آپ کے جو کوئی آپ نے نام سوچا ہے پریزیڈنٹ چلیں اگر آپ ہیں تو جنرل سیکٹری کون ہوں گے بیٹا وہ تو پھر میں نے کہا کہ ابھی تو ہم کسی کا نام لے کے اس کو جنرل سیکٹری بنا لیں گے کہ وہ کام کرے ایک ٹک لیکن اصل جنرل سیکٹری تو تب ہو گا نہیں جب ہاؤس اس کو اپنا منتخاب کریں اچھا بی بی جان یہ بتائیے گا کہ آپ جب آپ سیاست میں آئیں ستر کی دہائی میں اور اب کیا فرق دیکھتی ہیں آپ سیاست میں اور سیاستدانوں میں آج کے اور پہلے کے پہلے کے سیاستدان جو تھے وہ نسبتا شریف لوگ تھے صحیح لوگ تھے یہ شریف نہیں ہے نہیں شریف کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بتچلن ہو شریف کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک کام ہاتھ میں لے اور وہ کام جو ہے وہ کام پورا کرتا ہے بلکل اچھا یہ بتائے گا کہ اگر ہم اب بات کرتے ہیں پختون ثقافت کی پختون تعریف کی یہ دیکھا گیا کہ گزشتہ بیس سالوں میں ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی آئی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہر گھر میں کیبل ہے لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پختون جو صوبہ خیبر پختون ہاں کی جو عورت ہے کیا اس نے بھی ترقی کیے مجھے خاص رکھی نظر نہیں ہے اوپری اوپری نظر آتی ہے لیکن یہ کہ بنیادی طور پر عورت کے لیے وہ حقوق اور عورت کو وہ تربیت اور عورت کے لیے وہ پروگرام اور نظام بنانا یہ مجھے نظر نہیں آتا ابھی بھی آپ کا مقصد آپ کا مطلب یہ کہنے کا کہ ابھی بھی خیبر پختون خان کی عورت زبوحالی کا شکار ہے زبوحالی تو میں نہیں کہوں گی زبوحالی تو بہت سخت لفظ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی وہ حقوق نہیں ملے جو پورے پاکستان وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کرتے میں تو چاہتی ہوں کہ عورت اور مرد مل کے پاکستان کو بل سیاست کی بات ہو رہی ہے پاکستانی سیاست میں کون سی ایسی خاتون آپ دیکھتی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ بس اب ان جیسا نہیں آ سکتا وہ ایک محترمہ تھی کہ وہ پاٹی کی صدر بھی تھی وہ پاٹی کی پرائیم منسٹر بھی رہی اور پاکستان کی پرائیم منسٹر بھی رہی پاکستان کی پرائیم منسٹر رہی ایک مرتبہ دو مرتبہ شاید دو مرتبہ دو مرتبہ دے گی تو یہ اس کا ایک امتیاز نشانت ہے وہ ایک امتیاز ہے اور تو میں اور اس میں مگر بے نظیر بھٹوں میں تھی آپ یہ کہنا چاہیے کہ بے نظیر بھٹوں میں تھی اس میں تھی کونی چیزی سے میں ان سے ملی تھی کتنی بار ملاقات ہوئی آپ کی لئے سے ایک پہلی ملاقات تو میری اور اس کی ہوئی جب ان کا لندن میں بھائی فوت ہوا اور بلاول بھٹوں زرداری کے لئے کیا تھا بلاول میں اس کے لئے بھی بہت خوف زدہ ہوں کہ وہ چھوٹا بچہ کیسے سوال سکے گیا بی 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 بات اور یہ پختون کی پشتو زبان بڑی خوبصورت زبان ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں پشتو میں ایک بریک لے لوں بلکل آپ پشتو میں لیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دی جائے گا مغلطی تو ایک سے نہیں ہوگی کیا آپ کی زبان میں عزبہ لگا دماؤکو گرانا کا تن کو پخہ راگ لے اچھا بی بی یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان میں آپ کیا سمیتیاں بھی آپ نے دیکھا کہ مشرف کے لئے خصوصی عدالت تشکیل دی گئی ہے آرٹیکل 6 کے تحت ان پر مقدمہ چلائے جا رہا ہے ڈکٹیٹرز نے کتنا نقصان پہنچائے کیونکہ آپ کی جو سیاست جو شروع ہوتی ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے بعد اور ایک ڈکٹیٹر سے پہلے درمیان کی سیاست آپ نے سٹارٹ کی بٹو صاحب کے دور سے مشرف کا آپ کیا پرویز مشرف کا کیا انجام دیکھ رہی ہیں یا آپ کے خیال میں ان کا اس مقدمے اس سارے اس کا ڈراب سین کیا ہونا چاہیے تمام تر صورتحال کا یعنی ڈکٹیٹر پہ تو پہلے کسی ڈکٹیٹر پہ مقدمہ نہیں چلا پہلی بار تباہ ہے کہ مقدمہ چل رہا ہے پرویز مشرف اور چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو میں اسے بات نہیں کر سکتی مجھے کیوں کنٹیپٹ میں آپ کھیچنا چاہتی ہے کہ کل کو وہ کہے جیچاپ کہے کہ تم نے کنٹیپٹ کیا ہے مقدمہ چلتی ہوئے تم نے نیاب تو مشرف کو کہہ رہی ہے مشرف مشرف صاحب کا جو مقدر ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو بھی کہتے ہیں باہر بیجا جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں یہ سزا آئین کو رکھ کے سزا دی جائے بس ٹھیک ہے اچھا بی بی اب بات ہو رہی ہے طالبان سے مذاکرات کی کئی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے پھر طالبان کا بار بار پھر بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود کا ڈراؤن حملوں میں جو ہے وہ ہلاک ہو جانا یہ بتائے گا کہ پھر وہ ایک شہید کی بحث چھڑ جاتی ہے طالبان سے مذاکرات کے لیے آپ کوئی پارٹی پالیسی ہے آپ کی جب آپ دو فریقوں کے مذاکرات کی بات کرتی ہیں اور ایک فریق پہلے سے کہہ دے کہ میں نے بات نہیں کریں وہ تو آئین پاکستان کو ہی نہیں مانتے وہ آئین پاکستان کو کیا پاکستان کو نہیں مانتے میں تو جب سوچوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بلا ہمیں ہمارے سر پاکستان کیوں اور ان سے ہم چھوٹیں گے کہتے ہیں اور سب سے بڑا جو دکھ ہوتا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اکثر وہاں طالبان جو مرتے ہیں وہ بھی پشتون ہیں اور ادھر کا جو مرتا ہے وہ فوجی مرا جو بھی مرا پختون پختون کو مار رہا ہے پختون پختون کو یہ پختونوں کی خودکشی ہو رہی ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے نہ پنجاب نے اسی بات ہے نہ سندھ نے اسی بات ہے بلوچستان میں اور یہاں دو جگہ ہیں کہ پاکستان میں پشتون لیتے ہیں دونوں جگہ آپ میں ہوئی تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ تو سب سے زیادہ بادشاہ خان کے اس فلسفے کی ضرورت ہے جس میں پیس ہو جس میں امن ہو جس میں ترقی ہو غلطی کیا ہوئی غلطی یہ ہوئی کہ طالبان جب ان سے پیچھے چھڑانا چاہا امریکہ نے تو ان کا خیال تھا کہ اگر مذہب کے نام پہ ہم لوگوں کو اکرتا کریں اور وہ لوگ آئے تو یہ جتنی غلطی ہے خرابیاں ہیں یا جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کریں پاکستان میں وہ تب پورا ہوگا جب اسلام کے نام پہ ان کو آلے کریں غلطی ان کی یہ تھی چاہیے یہ کہ یہ نیشنلسٹوں کو اٹھا تھے اور نیشنلسٹ بھو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک اور اپنے قوم کے لئے اور پختون زیادہ مطلب طالبان وہ خود بھی پختون تھے لیکن اگر آپ دیکھیں تو زیادہ جو ہے وہ دہشتگردی کا شکار خیبر پختون ہاں ہی بنتا ہے تو یہ آپس میں جو ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اس کا آپ نے اب جو آپ پارٹی بنانے جا رہی ہیں اس میں آپ نے کوئی ایسا رکھا ہے کہ یہ جو ٹوٹ پوٹ ہے پختونوں کی بقا کا سوال آ گیا نا یہاں پر تو یہ سمجھ نہیں آتی اور اب تو کئی گروپ بڑھ گئے ایک گروپ ہوتا تو ان سے باتیں بھی ہو سکتی تھی ایک گروپ ہوتا تو ان کو بیٹھا کے سمجھائے بھی جا سکتا تھا اب تو یہ فلانہ گروپ ہے فلانہ گروپ ہے فلانہ گروپ ہے ان سے کون بات کرے اور کس کس سے کرے بچے مرے عورتیں مریب مرد مرے مویشی مرے اسپتالوں پہ حملے ہوئے مسجدوں پہ حملے ہوئے امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے زیارت پہ حملے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسجد پہ حملہ کرنے والا کیسا کیسا بھرمان ہو بی بی یہ بتائیے گا کہ آپ کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بہت دکھی ہے آپ نے ذکر بھی کیا اس سے قبل اب آپ اپنے اس خاندان کا باچا خان کے خاندان باچا خان کے خاندان کا ولی خان کے خاندان کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں کہ جب سارے لوگ بکھر گئے ہیں خان صاحب ولی خان صاحب جب صدر بنی ہے جب پاکہ وہ پہلے سے متحدد بابا اور وہ دونوں ساتھ کام کرتے تھے میرے خیال میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو کہ ہمارے بات ہمارا ہی اپنا بیٹا یا پودا سیاست کا یہ حشر کرے اور جس کو آپ نے بیٹا سمجھا اس نے آپ کو معنی سمجھا آپ کا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا سنگین ولی خان کی بات کریں جس نے آپ اس وقت میں آپ کو سہارا دینا چاہیے تھا انہوں نے آپ کو معنی سمجھا یہ کہا نہیں وہ سیاست میں جانے کا نہیں تھا بہت بلا اچھا تھا بہت اچھا اچھا تھا اردو سے سے معنی سمجھا تھا گھر میں دو بیوائیں ایک بے سنگین کی بھی اور یہ چھوٹا ہمتی اس کا اس کی شادی بھی ان کے موت کی بات ہوئی بی بی جان بہت دل دکھا دینے والی باتیں ہو رہی ہیں آپ کا دل بھی ٹوٹا ہوا آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ہیں کوئی ایک آخری بات آپ کہنا چاہیں وہ لوگ جو آپ کو جنہوں نے دھوکا دیا جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا جنہیں پارٹی سے نکال دیا جنہوں نے آپ کو ماں نہیں سمجھا شاید وہ آپ کی آنسو دیکھ کر آپ سے رابطہ کریں میں ان کے لئے اب بھی دعا ہوں ان کے لئے اب بھی دعا ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ ان خوشی میرا دے بہت دوکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنے غیر ہو اور وہ پارٹی جس کو آپ لے کے چلیں تھی اس کا یہ حال دیکھ کر پارٹی کا تو پھر بہت بہت تک ہوش نہیں تھا کہ پارٹی پہ سوچوں لیکن بعد میں پارٹی کا پارٹی اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا جب پارٹی نے الیکشن ہا اس وقت دکھ ہوا اور یہ دوسرا دکھ تو ایسا ہے کہ یہ چلتا ہے گا یہ بدنامی کا یہ چوری چکاری کا یہ بدنوانی کا یہ تو چلتا ہے کوئی ایک آخری بات آخری بات پروگرام کا اقتنام ہونے جا رہا ہے جو آپ عوام این پی عوامی نیشنل پارٹی کے تمام لیڈران سے کرنا چاہیں وہ جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کوئی ایک آخری بات جو آپ ہمارے پروگرام کی توجہ سے ان سے کرنا چاہیں میں ان سب لوگوں سے جو ناراض ہے پاٹی ان کو کہتی ہوں کہ آ جائے میں نے جو پھر جومرے کی تیاری کی ہے دن کا دن کا ایک تا کرتی ہوں میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آو اس میں شامل ہو جاؤ کہ مل کے ہم اس پاٹی کو پھر سے وہ ایک اچھا نام دیں اور پھر سے وہ سیاست کی ان بلیوں کو بھول جائے جس سے پاٹی اتنی بدنام ہو چکی ہے اور پاٹی اتنے قبضور ہو گئی ہے کہ ایک پاٹی حکومت کرنے والی اور اس کے تین سیدھیں ناظرین بات ہوئی بھاشا کان کی خاندان اور عوامی نیشنل پارٹی میں ٹوٹ پوٹ اقتلافات اور تلخیوں کی پاکستان اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال سے دوچار ہے ہم سب کی یہی دعا ہے کہ سب اپنے آپس کے اقتلافات بھلا کر ملک میں امن و امان کے لئے کام کریں کیپٹل اسپیشل سے بینظیر مہتی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ